ہزار اٹھارہ کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے ہم اس الیکشن کو اور اس منڈیٹ کو عوام کا منڈیٹ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو عوام کے منڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں جو ڈالا گیا اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کو حق کے حکمرانی دینا چاہتے ہیں اس الیکشن کے نتیجے میں ہم نے اثر نو شفاف انتخابات کے علیقات کا مطالبے پر اتفاق کیا ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے البتہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ جناب میاں شاہباد شریف صاحب نے سب سے یہ درخواست کی کہ حلف نہ اٹھانے کے مسئلے پہ مجھے کل اپنی پارٹی سے تھوڑی مشاورت کرنے دیجئے تاکہ میں اپنی پارٹی کے مشاورت سے ایک موقف آپ تک پہنچا سکوں اس کے علاوہ ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے احتجاجی مظاہریں ہوں گے اور اس کی ترتیب کیا ہوگی ایک فوری طور پر کمیٹی بنائی جائے گی جو اس شیڈول کی تفصیل واضح کرے اور کارکنوں کو رہنمائی دے اور عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دے اس کا طریقہ ایک کار انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اتفاق کر لیں گے ہاں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ جو جماعتیں آج اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکی ہیں اور وہ انتخابات پر اعتراض رکھتی ہیں نتائج پر اعتراض رکھتی ہیں کوئی مسکم مسترد کرتی ہیں باقی جماعتوں سے بھی ہم ایک دو دن کے اندر اندر رابطیں مکمل کریں گے تاکہ ایک جامع اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے اور پوری قوم کو ایک پلٹ فارم پر مشتمع کیا جا سکے کیونکہ مسئلہ اس ملک میں جمہوریت کا ہے ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں جمہوریت کیلئے ہماری قربانیاں ہیں ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے ہم نے آج آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے جمہوریت کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے اور جو قوتیں سمجھتی ہیں اور جو قوتیں اگر جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جو ہے عوام کے ہاتھ میں ہوگا عوام فیصلہ کریں گے سیاسی جماعتیں ان کی رہنمائی کریں گی ہم نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اس الیکشن کمیشن کو اختیارات دیئے عربو روپے کے ان کے لیے بیس عرب روپے تک ہم نے ان کی اخراجات کی منظوری دی یہ الیکشن کرائے اس نے اتنی اختیارات اور اتنا بڑا پیسہ کیوں قوم کا ضائع کیا انہوں نے کہ پھر بھی وہ نتائج پر اپنی قدرت حاصل نہیں کر سکے اور ان کے پریزائیڈنگ افیسرز آروز ڈی آروز وہ فوجیوں کے یرغمال بنے رہے اور کوئی نتیجہ پولنگ سٹیشن کے اوپر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں مہیا کیا گیا اس بنیاد پر ہم اس ملک میں سرناؤں جمہوریت کی بحالی اس کی آزادی اور اس کو طاقتور بنانے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ یہ ایوان یہ لوگ کس طرح چلاتے ہیں ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے یہ ایوان مقدس ہے اس میں اس طریقے سے چور لٹے رہے جو ڈاکے ڈال کر اندر گئے ہیں ان کو اس ایوان کے طرف جانے کے راستے پند کر دیں ملانا صاحب نے جنس فیصلوں کا اعلان کیا ہے آپ بیچ راستے میں پاکستان مسلم لیگ نوٹ چھوڑ کر تو نہیں چلے جائے نہیں ہم میں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک حالت نہ اٹھانے کی بات ہے مجھے اس کے لیے وقت چاہیے اپنے پارٹی کی میں نے اپنے سینٹرل ورکی کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے اور میں انشاءاللہ پرسوں میں نے کہا ہے اتوار کو میں انشاءاللہ اچھ کے آگئی کروں گا اور واقعی تحریک چنانے کے حوالے سے جلسے کرنے کے حوالے سے میں ہم پوری طرح متوفق ہیں اور یہ واقعی اس ملک میں بدترین قسم کی بے ذابطی کے ہوئیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے حوالے سے پورے آج پاکستان سے جو پارٹی اس تشریف کے سربراہ علایت ہے وہ پوری طرح متوفق ہیں اور انشاءاللہ ہم جل جس طرح مغرین نے کہا کہ چند روز میں ہم اگلا راہ ملڈیاری کریں ہم ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں بہت شکریہ دیکھئے سن انیس سو ستتر بھی لوگ منتخاب ہوئے تھے لیکن مجموعی جب اندیجے کو مسترد کر دیا گیا تو پھر ہمارا موقع آبویا آل پارٹیز کانفرنس کے بعد تمام شریک رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور ایک بار پھر سے انتخابات کروانے کا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے انتخابات کو ایک سر طور پر مسترد کرتے ہیں سیلیکشن کو ہم عوام کے مینڈٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں جو لوگ اکسیڈٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم اسے بھی تسلیم نہیں کرتے لیکن مسلمی قنون کے علاوہ دیگر تمام جماعتوں کے منتخب رہنماء حالف نہیں اٹھائیں گے جبکہ شہباز شریف اپنی پارٹی سے مشاہورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے احتجات اور دھرنوں کی صورت میں اپنا مطالبہ سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ انتخابات کروائیں گے یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمن کے جانب سے اور اسی دوران شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو میں اپنی پارٹی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گا تحریک چلانے پر تاہم متفق ہوں چند ہی روز میں اگلا لائحہ عمل پیش کریں گے مولانا فضل الرحمن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کی جانی چاہیے ان الیکشنز کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور فوری تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے نتائج تک حلف نہیں اٹھایا جائے گا اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے عمران خان نے قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں پر سے کامیابی سمیٹھی کپتان نے اپنے حلقوں میں کن کن امیدوانوں کو شکست دی آئیے دیکھیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے کامیابی وہ دیتا ہے کپتان کا بلہ چل گیا تحریک انصاف کا سنامی سب کو بہا لے گیا غیر حتی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عمران خان نے قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں پر سے کامیابی سمیٹھ لی چیرون تحریک انصاف عمران خان نے اینے تریپن اسلام آباد پر شاہد خاکانہ باسی اینے پینتیس بنو پر ایم ایم اے کے اکرم درانی کراچی کے حلقے اینے دو سو تنتالیس پر ایم کیو ایم کے علی رضا عابدی اور اینے پچانوے میاں والی پر نون لکھ کے عبید اللہ کو شکست دی لاہور کے حلقے اینے ایک سو اکتیس پر عمران خان کا سب سے سخت مقابلہ نون لکھ کے خواجہ ساد رفیق سے تھا جس میں کپتان کو چھ سو ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل ہوئی تحریک انصاف نہ صرف قومی اسمبلیوں کی سیٹوں پر اکسیریت سے آگے ہے بلکہ پی ٹی آئی نے کے پی کے اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں میں بھی شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا موسیقی